تمام ناظرین کو اسلام علیکم تو بلاخر اچانک 81 اکتر کا پورٹل تبدیل ہو چکا ہے ایسا کیوں ہوا ہے نہ تو 10500 روپے کی کس شو ہو رہی ہے اور نہ ہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ اہل ہیں تو صرف اور صرف ایک ہی چیز بتائی جا رہی ہے آپ کا ڈینمک ریجسٹری میں دراج ہو چکا ہے بس یہی چیز ہی شو ہو رہی ہے اچانک 81 اکتر کے پورٹل کو کیوں تبدیل کیا کیا ہے اور 10500 روپے کی کس کیوں نہیں شو رہی کسٹ کہاں چلے گئی ہے ہماری جبکہ 10500 روپے کی نئی اکتوبر کس کا بھی اغاث ہو چکا ہے اگر آپ نے اپنی کسٹ کو بسول نہیں کیا ہے تو کیسے بسول کر سکتے ہیں اور کہاں پر آپ کو کسٹ لینے کیلئے جاننا ہوگا اور جو حضرات اپنی کسٹ کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو چیک کرنے کا نہیتھی آسان طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے اور بڑی تداد میں لوگ سروے کرانا چاہتے ہیں اور یہ بھی چاننا چاہتے ہیں کیا ہم سروے کرا لیں تو ہم اہل ہو جائیں کہ آنے والی کسٹ میں جبکہ چانج برطال اور ناہل والوں کی اپ ڈیٹ بھی اسی ویڈیو کا حصہ ہوگی اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں جن ناثرین نے ابھی تک چینل سکیل سچ کو سبکرائب نہیں کیا ہوئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر لیچے اور ساتھ لگے گھنٹی کی نشان کو دبا کر آل پر سیلیکٹ کر لیچے تاکہ پیسوں کے حوالے سے بینظیر انکم سپورٹ فرام یا باقی جتنے بھی نئے حکومتی فرام تو ان کے حوالے سے ایتھنٹک معلومات آپ کو اسی چینل پر ملتی رہیں اس وقت کی بہت بڑی اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں تو اچانک 81-71 کا پورٹل تبدیل کر دیا گیا ہے تبدیل کیسے کیا گیا ہے پہلے سب لوگوں کو 10500 روپے کی کیس شو ہو رہی تھی لیکن اچانک اب ایسا کیوں ہوا ہے کہ پورٹل کو تبدیل کرنا پڑا ہے اب پورٹل پر سب کو ایک ہی چیز شو ہو رہی ہے جس میں ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ کا ڈینمیک ریجسٹی میں اندراج ہو چکا ہے 10500 روپے کی کیسے اگر وہ چیک کرنا چاہ رہی ہیں تو ان کو وہ کیسے کیوں نہیں شو رہی حالانکہ پہلے جب پورٹل اپ ڈیٹ کیا گیا تھا تو پورٹل پر کیسے بھی شو ہو رہی تھی اگر ان کا اندراج کا مسئلہ تھا تو وہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ آپ کا اندراج کا مسئلہ ہے ان میں نہ صرف چارج پر تال والوں کو بھی بتایا گیا تھا اور باقی لوگوں کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ آپ کا اندراج کا مسئلہ چل رہا ہے لیکن اب تو پورٹل مکمل طور پر تبدیل ہو گیا ہے تو آپ کو بتاتے چلے بینصیر انکم سپورٹ پرام کی جانب سے پورٹل میں تبدیلی اس وجہ سے دیکھنے کو ملی ہے ایک تو نئے لوگوں کو اہل والوں کی لسٹوں میں شامل کیا چاہ رہا ہے اور کچھ کو ناہل بھی کر دیا چاہے گا آپ کیونکہ لسٹوں کی رد و بدل ہو رہی ہے اور جب لسٹوں کی رد و بدل ہوتی ہے تو پورٹل کو پھر تبدیل کرنا پڑتا ہے آپ جن کا سٹیٹس جانج پرتال میں تھا تو ان کو جانج پرتال بھی شو ہو جائے گا ایک ہفتے کے دوران جس طریقے سے آپ پورٹل میں اندراج کا مسئلہ آ رہا ہے تو ان لوگوں کو جانج پرتال بھی شو ہو جائے گی اور جو اہل ہیں جو دسزار پانچ سو روپے کی کس کو حاصل کرنا چاہ رہی ہیں پورٹل پر اہل ہیں پہلے بھی کس نے انہوں نے وصول کی ہیں لیکن ان کو بھی اندراج کا مسئلہ آ رہا ہے تو ایک ہفتے کے دوران یہ پورٹل پھر مزید تبدیل ہوگا اور اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائے گا جس طریقے سے آپ کو پہلے دیکھنے کو ملتا تھا کہ جانج پرتال والے شامل ہیں اس طریقے سے ناہل افراد کے بارے میں بتا دیا جاتا تھا تبدیل ہو جائے گا چینج کرنے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ پورٹل اب تبدیل اس وجہ سے ہوا ہے کہ نئی لسٹیں آنے کی وجہ سے رد و بدل کیا گیا ہے اور یہ پورٹل جل سے جل دوبارہ تبدیلی کی حالت میں واپس آ جائے گا اور آپ کو اپنے اصل پیسے بھی شو ہو جائیں گے اور جانج پرتال بھی آپ کو دکھائی دے گی دسزار پانچ سو روپے کی نئی گز کا پہلا مرلا شروع ہو چکا ہے بڑی تدات میں لوگوں کو پیمٹیں مل چکی ہیں ابھی بھی لوگ وصول کر رہی ہیں پیمٹ اس دفعہ بھی کیمپ سائٹ پر چلائی جا رہی ہے ریٹیلر حسنات سے پیمٹ ابھی تک نہیں مل سکی ہے کسی کو بھی کیمپ سائٹ پر مختلف سکولوں میں ان پیمٹوں کو چلائی جا رہا ہے جس طریقے سے پہلے آپ کو پیمٹ کی تقسیم ملا کرتی تھی تو اب بھی اسی طریقے سے پیمٹ کا آغاز کیا گیا ہے صبح سات بجے سے ٹوکن کی تقسیم کا سیسا شروع ہو جاتا ہے دس بجے تک یہ چاری رہتا ہے جب ٹوکن تقسیم ہو جاتے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ ٹوکن کی تقسیم بھی چاری رہتی ہے اور کس کی تقسیم بھی چاری رہتی ہے دونوں کے سسلے کو اکٹھا چلایا جاتا ہے شام پانچ بجے تمام سسٹم آف کر دی جاتے ہیں اور پیمٹ کی تقسیم روک دی جاتی ہے تو اسی وجہ سے اگر آپ بھی پیمٹ لینا چاہ رہی ہیں دس دار پانچ سو روپے کی تو جلدی چاہیے سات بجے سے پہلے پہلے تک کہ آپ وہاں پر رشنہ آپ کو دیکھنے کو ملے اور ٹوکن بھی آپ چلدی وصول کر لیں اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جن کو آج ٹوکن ملے گا تو ان کو پیمٹ پھر کل ملے گی اب اس طرح کا نظام بنایا گیا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جس دن ٹوکن ملا کرتا تھا تو پیمٹ بھی اسی دن دے دی جاتی تھی لیکن اب بیسا نہیں ہے اب جس دن ٹوکن آپ کو ملے گا تو دوسرے دن جا کر آپ کو پیمٹ کے سرے کا آغاز کیا جاتا ہے جبکہ بڑی تعداد میں لوگ اس کو چیک بھی کرنا چاہ رہی ہیں اس کا طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن سروے والوں کے لیے بتاتے چلیں بڑی تعداد میں لوگ سروے کرانا چاہ رہی ہیں اور ہی بھی پوچھنا چاہ رہی ہیں کیا ہمیں آنے والے گس پھر مل جائے گی اگر ہم آپ سروے کرا لیتے ہیں تو چیز ہے اگر آپ اپنا نیا ٹینمک سروے کرا لیتے ہیں تو آنے والے گس کی آپ کے لیے امید ہونے چاہیے کہ آپ کو مل جائے گی نہ صرف یہ جاج پردال والوں کے سٹیٹس بھی چینج ہو جائیں گے ان کو بھی اہل کر دیا جائے گا اور جو نئے سروے والے ہیں انہی کو بھی نئے کی لسٹوں میں ڈالا جائے گا اور آپ بھی پیمنٹ وصول کر سکیں گے جبکہ آپ کو بتاتے چلیں اگر آپ اپنے پیسوں کو چیک کرنا چاہ رہی ہیں تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے گوگل پر جائیں گے صرف آپ نے اکاسی اکتر لکھنا ہے جیسے آپ اکاسی اکتر لکھیں گے تو سب سے پہلے فرسٹ نمبر پر ویب سائٹ آئے گی اکاسی اکتر ڈارٹ بی ایس پی ڈارٹ گورنمنٹ ڈارٹ پی کے تو اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اپنا شناختی کارڈ نمبر انٹر کرنا ہے چار ہنسوں کا کوٹ ہوگا وہ آپ نے ڈالنا ہے معلوم کریں کے آپشن پر کلک کرنا ہے آپ کے پیسے چیک ہو جائیں گے آسان طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے آپ کال کر کے بینصیر انکم سپورٹ پرام کے آفیس میں اپنی کیس کو چیک کروا سکتے ہیں نمبر آپ نوٹ کر لیں صفر آٹھ صفر صفر چھبیس چار سو ستر پر کال کر کے اپنی کیس کے بارے میں جان سکتے ہیں اگر آپ کو پورٹل پر کیس چھو نہیں ہو رہی تو یہ دوسرا آپشن میں نے آپ کو بتا دیا ہے جبکہ جن اثرہ میں پیمنٹ شروع نہیں ہوئی ہے تو ان میں بھی چل شروع کر دی جائے گی مزید ایک ہفتہ سے لے کر بارے دن لگ سکتے ہیں مزید ان اثرہ میں بھی پیمنٹ کا خاص کر دیا چاہے گا ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک کر لیں یوٹیوب چینل سکل سچ کو سبکرائب کر لیں ملتے ہیں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ